امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ حلیم عادل شیخ اور اکرم چیما نے بھی میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے منتخب عراقین کی رائے تبدیل کرنے کے لیے ملاقاتیں غیرائنی ہیں اپنے ایک بیان میں حافظ نعیم نے کہا کہ کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا میئر نہیں بنا تو فنڈز نہیں دے گے پیپلز پارٹی ڈھٹائی سے کہہ رہی ہے کہ دیکھتے ہیں منتخب عرقان کیسے حمایت کرتے ہیں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے بیانات کا نوٹس لے انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے کے صوبائی وزیر کیوں کہہ رہے ہیں کہ منتخب عراقین ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے خیال رہے کہ کراچی میں میئر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل پندرہ جون کو ہوگا تاہم آج یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے منتخب ہونے والے یونین کومیٹیوں کے دجنوں چیرمنز نے جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمن کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کے مطابق کراچی میں پی ٹی آئی کے منتخب تیس سے زائد منحرف یوسی چیرمنز کا اجلاس ہوا جس میں جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں پی ٹی آئی کے منتخب چیرمن اصد امان کا کہنا تھا کہ کراچی کی پارٹی قیادت کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے فیصلے میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہم چیرمن تحریک انصاف کے ساتھ تھے ہین اور رہنگ ادھر پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف نے میئر کے الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے اور ہم اس پر قائم ہیں جو رکن ووٹ نہیں دے گا اسے نہ اہل کرائیں گے اس معاملے پر تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے میئر کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی ہر حال میں میئر کا الیکشن جوڑی کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی نے منتخب ارکان کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی پی ٹی آئی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ منتخب ارکان کو وفاداری تبدیل کرنے کے لیے اغوا کیا جاتا رہا پارٹی ہدایت پر تمام ارکان کو حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینا ہے پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی جو رکن پارٹی ہدایت کے برخلاف ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی پیپلز پارٹی چور دروازے سے میئر بنانے کی کوشش بند کرے